اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن هدن للناس و بینات من الہدہ والفرقان صدق اللہ العلی العظیم نفاق و منافق و طبقہ منافق از نظر قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا ماہ مبارک رمضان میں ماہ قرآن ماہ ہدایت تعلیم و تذکیہ اس ماہ تربیت و تذکیہ میں انسان ہر ظاہری و باطنی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور قرآن کریم نے ایک محلق بیماری منافقت ذکر کی ہے جو انسان کی دنیا و آخرت کے لیے تباہکن ہے دین و دنیا کے لیے اور فرد گرانہ اور معاشرہ و حکومت کے لیے قرآن کریم نے منافقت کو اہمیت دے کر ذکر کیا ہے چونکہ اسلامی نظام کے لیے اسلامی امت کے لیے مسلمان معاشرے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور دشمن نہیں ہے نہ باہر کا دشمن اتنا خطرناک ہے اور نہ ہی اندرونی دشمن اتنا خطرناک ہے جس قدر منافقت خطرناک ہے منافقت سے مراد ایسے افراد ہیں جن کے دو روپ دو چہرے اور دو شخصیتیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں دکھانی کی شخصیت اور ہو اور حقیقی شخصیت اور ہو جن کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن ان کا کچھ اور ہو جن کی باطن ایک طرح کی ہوں اور ان کا عمل کسی اور انداز کا ہو جن کے دل اور ہوں اور ان کا ظاہری عمل کچھ اور ہو دلوں کے اندر کفر ہو گمراہی ہو زلالت ہو اور زبانے کے اوپر ہدایت دین ہو اور اخلاق اور ایمان ایسے انسانوں کو قرآن منافق کہتا ہے اور انہیں تباہکن ہر دہشتگرد سے زیادہ تباہی منافق پھیلاتا ہے قرآن نے دشمنوں کی اقسام ذکر کی ہیں مختلف دشمن ہیں انسان کے اور مسلمان کے جن میں کافر مشرق اور اہل کتاب مختلف طرح کے دشمنان ہیں سب دشمنوں میں سر فیرست اور زیادہ منحوس خطرناک دشمن منافق ہے اس لیے اس کے مقابلے کے لیے زیادہ تاقید کی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے آگاہی بھی زیادہ دی ہے دوسروں کی نسبت اور حساسیت بھی زیادہ پیدا کی ہے تاکہ ان کے شر سے انسان محفوظ ہو سکے منافقت کو قرآن بیماری کہتا ہے مرض ہے انسان کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ بیماری انفرادی حالت میں رہتی ہے بعض اوقات اجتماعی عمومی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بعض اوقات یہ بیماری جماعتی حزبی شکل میں آ جاتی ہے خطرناک ترین صورت اس کی جماعتی منافقت ہیں حزبی منافقت کہ جب منافق اپنی ایک جماعت پارٹی بنا لیں ٹولہ بنا لیں گروہ بنا لیں اور گروہی طور پر منافقت کو حکمت عملی کے طور پر دینی معاشرے کے اندر امت اسلامی کے اندر اور حکومت دینی کے اندر شروع کریں اس کے نمونے تاریخ میں موجود ہیں آغاز اسلام میں ہی ہر طرح کی منافقت شروع ہوئی ساتھ ساتھ انفرادی منافقت بھی موجود تھی اور جماعتی منافقت بھی پیدا ہوئی اور بعد میں رسول اللہ کے بعد عمومی و اجتماعی منافقت بھی پیدا ہوئی کہ کوفہ اس کی ایک مثال ہے یہ نکتہ آغاز آپ عزیزوں کے لیے اور باقی بھی عزیزان جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد میں اور سب کے لیے اس موضوع کے متعلق بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر معارف کو سمجھنے میں یہ ایک رہنما مطلب ہے وہ یہ کہ جیسے منافقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کچھ مشہور منافقت گروہ اور منافق افراد اور منافق چہرے تاریخ کے اندر گزرے ہیں جانے پہچانے انسان جب منافقت کے بارے میں بات سنتا ہے قرآن میں پڑھتا ہے یا حدیث میں متعلق کرتا ہے یا تاریخ میں یا کسی اور زمن میں اس موضوع کے متعلق سنتا ہے غور فکر کرتا ہے ذہن فوراں ہمارا منتقل ہو جاتا ہے ان چہروں کی طرف اور ان گروہ کی طرف کہ یہ مشہور منافق ہیں اور انہی کی بات ہو رہی ہے اگر مزمت ہو رہی ہے انہی کی مزمت ہو رہی ہے اور سرزنش ہو رہی ہے انہی کی سرزنش ہو رہی ہے اور جتنی بھی مطالب بیان ہو رہے ہیں انہی کے بارے ان چند افراد کے بارے میں ہیں باقیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے جو آداب فہم قرآن میں کتاب میں کس عدب کو ذکر بھی کیا گیا ہے بزرگوں نے ذکر کیا ان بزرگوں کے بات کی تفسیر کے طور پر کتاب آداب فہم قرآن میں اس کا قرآن پڑھے اور اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھے کہ قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے مجھے سمجھا رہا ہے اور ہر بات مجھ سے بیان ہو رہی ہے اگر اس نیت سے ہم قرآن پڑھیں کہ قرآن کی آیات مجھ سے مربوط نہیں ہیں یہ کچھ تو فلا میری تو قرآن میں کوئی بات نہیں ہو رہی قرآن ایسے اجنبی ولا تعلق کو کوئی ہدایت نہیں کرتا اس کو قرآن اپنا نامارم سمجھتا ہے جو قرآن کا مخاطب نہ بنی قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس اس کے اندر اور یہ حص موجود نہ ہو کہ قرآن کریم مجھ سے سب کچھ کہہ رہا ہے میں اصلی مخاطب ہوں قرآن کا اس حالت کے بغیر قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی کہ عام طور پر ہم اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی قرآن پڑھتے ہیں دوسروں کے لیے مثلا ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اس میں مخالفوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے سابقہ لوگوں کے بارے میں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے دوسری قوموں کے بارے میں اس قرآن کے اندر کیا موجود ہے کون سی آیات ہیں یا دوسرے فرقوں کے بارے میں قرآن کے اندر کیا موجود ہے مزمت کی جتنی آیات ہیں وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں سے متعلق ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جتنی بھی نعمتوں کی آیات ہیں وہ ہم سمجھ دیں کہ ہمارے لئے ہیں ہم یہ ہمارے لئے نازل ہوں ایسی ذہنیت کو قرآن اپنا پیغام نہیں دیتا سناتا ہی نہیں بات ہی نہیں کرتا قرآن اسے اسے نامحرم سمجھتا ہے اجنبی ولا تعلق قرار دے کر قرآن اسے محروم کر دیتا ہے لہذا روایت میں ہے کہ کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن لانت کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن لانت کر رہا ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے قرآن پڑھنا اور قرآن لانت شروع کرتا ہے تجھ پر لانت ہو پڑھنے والے پر لانت ہو تو کس نیت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے کس کے لئے قرآن پڑھ رہا ہے کیوں قرآن پڑھ رہا ہے قرآن جس مقصد کے لئے آیا ہے تو اس مقصود کے لئے نہیں پڑھ رہا تو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتا تو قرآن پڑھ رہا ہے مجلس تیار کرنے کے لئے تو قرآن پڑھ رہا ہے لیکچر تیار کرنے کے لئے تو قرآن پڑھ رہا ہے مخالف کو سرکوب کرنے کے لئے تو قرآن پڑھ رہا ہے کسی کی مضمت کے لئے کسی کے خلاف ہوالا اور ریفنس ڈھونڈ نے کے لئے اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا اور بعضوں کو لعنت کرتا ہے جس سر عدیس میں ہے کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جنہیں قرآن لانت کرتا ہے ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں کہ قرآن رحمت نازل کرے وہ باعث رحمت ہو نہ باعث لانت ہو ہمارے لئے حدیث سکلین کے مطابق اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اگر قرآن پڑھتے ہوئے قرآن اس پڑھنے والے پر لانت کر سکتا ہے تو اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں بعض ایسے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں فیس لینے کے لیے اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں دوسروں کی خاطر دوسروں کا دل لبانے کے لیے اپنی خاطر اہل بیت کو نہیں پڑھتے اہل بیت کی بات نہیں کرتے ذکر اہل بیت نہیں کرتے کہ اس سے کچھ مجھے حاصل ہو اہلِ بیت بھی لانت کرتے ہیں ایسے ذکر کرنے والے پر وہ اہلِ بیت بھی لانت کرتے ہیں چونکہ قرآن و اہلِ بیت جدہ نہیں ہیں لَنْ يَفْتَرِقَا ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے قرآن لانت کرے اور اہلِ بیت لانت نہ کریں جدہ ہو جائیں گے جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جدہ نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہم تمام دین کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے دین ہمیں خطاب کر رہا ہے ہر آیت و ہر روایت اور ہر حدیث اور ہر جملے کا ہم مخاطب بنیں دوسرا نکتہ فہمِ دین اور قرآن کو پڑھنے کے بارے میں یہ ہے آدابِ فہمِ قرآن میں سے کہ بعض مسادیق آیاتِ قرآن کے یا معارف کے بہت نمائع ہو جاتے ہیں اور اتنے مشہور ہو جاتے ہیں ان کو عالمی شہرت تاریخی شہرت نصیب ہو جاتی ہے جب بھی ہم کوئی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں ہمارے ذہن میں وہی مسادیق آ جاتے ہیں وہ مشہور نام آ جاتے ہیں ذہن میں اور سارا مطلب انہی کی طرف مر جاتا ہے علمی اسطلاح ہے اہلِ علم علماء طلبہ اس بات کو جانتے ہیں عام آدمیوں کے لیے آسان ہے ان کے لیے بھی قابلِ فہم ہے عام سی بات ہے لیکن انہوں نے باقیدہ اسطلاحات میں علوم میں پڑھی نہیں ہیں میں آسان لفظوں میں اس کو اسطلاحات کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ جائیں علمی اسطلاح ہے اہلِ علم کی انصراف انصرافِ خطاب کہ ایک بات عام ہے لیکن مشہور مصداق اس کو اپنی طرف منصرف کر لیتا ہے یا انسان کا ذہن بات سنتے ہی ایک خاص مشہور شخصیت اور چہرے کی طرف ذہن چلا جاتا ہے اسی بات سے نفاق و منافق میں اور منافقت میں اسلام کے آغاز میں اوائل میں ایک معروف منافق گروہ تھا اور اس گروہ کا ایک مشہور سرغنہ منافقوں کا سردار اس کا نام تھا عبداللہ ابن عبی مدینہ کے رہنے والا تھا یہ شخص مشہور منافق عبداللہ ابن عبی یہ یسرب میں مدینہ کا نام یسرب تھا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے اس شہر کا نام تھا یسرب ایک گروہ تھا منافقین کا آغاز اسلام میں یسرب میں پیدا ہوا رسول اللہ کے آنے سے پہلے اس علاقے کا نام یسرب تھا رسول اللہ جب تشریف لائے تو مدینہ نام پڑھا اس کا مدینہ تو رسول جو بعد میں مدینہ یہ طیبہ کے نام سے مشہور ہو گیا اس میں کئی قبائل رہتے تھے اور مذاہب یہودی چند قبیلے رہتے تھے اور مشرق بدپرست بدپرستوں میں دو بڑے قبیلے تھے عوص اور خزرج اور یہ دونوں قبیلے آپس میں جنگ میں مشہور رہتے تھے سال 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 سے کئی دہائیوں سے جنگ و جدال اور نظام آپس میں مصروف تھے اور یہود کی سازش تھی یہود عوص خزرج مدینہ کے یا یسرب کے مقامی آبادی تھی لوک العبادی یہ تھے ہی یسرب یہود مہاجر تھے اردن سے فلسطین سے اور عراق کے بعض علاقوں سے ہجرت کر کے یسرب نقل مقامی کر کے یہ مہاجرین آئے تھے اور آئے بھی اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں اور دین میں یہ بات لکھی ہوئی تھی ان کی علماء نے بتائی تھی کہ نبی خاتم آخری نبی کا ظہور اس سرزمین پر ہوگا جسے یسرب کہا جاتا ہے انہوں نے یہ علامتیں تاریخ پڑھی ہوئی تھی اور نبی خاتم کے استقبال کے لیے فلسطین اوردن سے اس آج جس کو فلسطین اوردن کہتے ہیں اس زمانے میں اس کا نام اور تھا یہاں سے یہ ہجرت کر کے یسرب میں آ کر آباد ہوئے آنے کے بعد انہوں نے مقامی آبادی میں اختلاف ڈال دیا جو کہ یہود فتنہ ڈالنے میں بہت ماہر ہیں جس علاقے میں یہودی جائے گا وہاں فتنہ ضرور ہوگا انہوں نے آتے ہی مقامی آبادی اور قبائل میں آپس میں قبائلی جنگ شروع کروا دی فتنے ڈال کر مختلف بہانوں سے آوسو خزرج سال ہا سال تک آپس میں جنگیں لڑتے رہے خون ریز جنگیں ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے انہوں نے قتل کی اس قتل غارت سے تھک کر انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک انقلاب آیا ہے ایک شخصیت مکہ میں پیدا ہوئی ہے اور کے رائج افکار اور باتوں سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ان کی فکر جدا ہے وہ بت پرستی کو قبول نہیں کرتے بتوں کی پوجہ نہیں کرتے نہیں اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں انسان کو اللہ کی بندگی کا حکم دیتے ہیں انسان انہیں چونکہ تھک چکے تھے اکتا گئے تھے جنگ و جدال سے اور مسلسل جھگڑوں سے قتل و غارت سے ان میں سے کچھ لوگ مکہ جا کر دیکھیں کون ہیں یہ شخص کیا کہتا ہے انہوں نے ملاقات کی باتیں سنی رسول اللہ کی پسند آئی انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر وہ ساری باتیں بھی بتائیں افکار بھی بتائیں انہیں بھی اچھے لگے دوسری دفعہ ایک بڑا گروہ تیار ہوا رسول اللہ سے جا ملا مکہ میں ہی بیعت کی اور انہوں نے دعوت دی رسول اللہ کو کہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے ہم آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں آپ آ جائیں یسرب میں اور ہمارے قبیلے آپس میں جنگ و جدال میں مصروف ہیں آپ آ کر ہماری سربراہی ہماری قیادت و امامت سنبھالیں ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور ایک وقت لگا رسول اللہ نے اپنی نمائندے بیجے حالات دیکھنے کے لئے تصدیق کے لئے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ درست ثابت ہوا اور رسول اللہ پھر حجرت فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو معروف واقعہ ہے آپ جانتے ہیں اس نقل مکانی کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر اوسو خزرج میں سلو کر آئی پہلے سے شرط رکھی مدینہ اور وہاں جا کر مہاجر اور انصار میں دوبارہ پھر وحدت و اخوت برقرار کی بیچارہ قائم کیا اور اس طرح سے مدینہ کے اندر ایک پہلی اسلامی حکومت پہلی اسلامی ریاست چھوٹی سی رسول اللہ کی حاکمیت قیادت اور امامت میں قائم ہوئی اس سے پہلے یہ شخص عبداللہ ابن عبی یہ عوصو خزرج کا مشترکہ رہبر بننے کے لئے تیاری اس نے کی ہوئی تھی کہ عوصو خزرج آپ جب کے اتفاق کرنے والے ہیں اتحاد کرنے والے ہیں تو ایک مشترکہ رہبر ان کا تھا عبداللہ ابن عبی اپنے آپ کو رہبر سمجھتا تھا کہ میں ان کا رہبر بنوں گا لیکن رسول اللہ کہ آنے سے اس شخص کی قیادت کے امکانات ختم ہو گئی ظاہر ہے اب اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں اہل یسرب کا متفقہ رہبر تسلیم کیا جاؤں گا آغاز میں اس نے مخالفت کی رسول اللہ کے آنے کی کہ یہ مکی ہیں غیر ملکی ہیں غیر وطنی ہیں ہم یسربی ہیں قبائلی نظام ہے ہم اور قبیلے سے ہیں دوسرے قبیلے کا فرد ہمارا رہبر کیوں کر ہو سکتا ہے ہمارا حاکم و امام کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی انہوں نے فضا بنائی رسول اللہ کے مقابلے میں لیکن چونکہ اکثر لوگ رسول اللہ کے آتھ پہ بیعت کر جو اللہ کے بارے میں اور اسلام اور دین کے بارے میں آغاز میں اس نے کھل کے دشمنی شروع کی اللہ نہیں مخالفت کرتا تھا کہ یہ رسول یہ مکی ہیں قریش ہیں ہاشمی ہیں غیر وطنی ہیں غیر ملکی ہیں یہ الگ ملک سے ہیں ہمارے قوم سے ان کا تعلق نہیں ہیں ہم یسروبی ہیں خزرجی ہیں عوز کے ہیں یہ نبی کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان مدینہ کے بھی اور مکہ کے انہوں نے اس شخص کی مخالفت کی اور سرزنش کی مزمت کی ان باتوں کی کہ اسے احساس ہوگیا کہ اس کا اپنا قبیلہ بھی اس کی اپنی بات نہیں سنتا چونکہ اسلام تازہ مدینہ میں گیا تھا ایک اچھی فضاء پرجوش فضاء مدینہ کے اندر موجود تھی معمولی سے مخالفت بھی سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ اسے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ اگر میں نے کھلی مخالفت کی کھل کے رسول کٹ لگے گی اس کی نہ صرف ریاست اور امامت اور قیادت نہیں ملے گی بلکہ پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور جب مارا بھی جاؤں میں اس وجہ سے اس نے مسلحت اس میں سمجھی کہ میں کھلی مخالفت نہ کروں اور اس نے اعلان کیا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں میں بھی رسول اللہ کہ آج پر بیعت کرتا ہوں بظاہر اس نے رسول اللہ کے آج پر بیعت کر کہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اعلان کیا کہ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن درپردہ حقیقت میں دل میں اس نے اسلام کو نہیں مانا تھا قبول نہیں کیا تھا دل میں اس کے کفر تھا ابھی تک کافر ہی تھا دل سے اور اس کا گروہ جان بچانے کے لیے اپنے قبیلے کی مخالفت سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی مضمت سے بچنے کے لیے اس نے یہ طریقہ انتخاب کیا کہ میں زبان سے ایمان کا اظہار کروں اور دل میں یہ پہلا منافق اور منافقت کا آغاز تھا مدینہ کے اندر منافقت مدینہ سے شروع نہیں ہوئی ایک مسالق میں مذاہب میں ایک باس ہے شیعہ سنی کہلیں کہ اہل سنت کے اکثر علماء معتقد ہے کہ منافقت کا آغاز مدینہ سے ہوا اس سے پہلے دنیا میں روح زمین پر کوئی منافق نہیں تھا اور یہ حقیقت نہیں ہے چونکہ جب سے انسان ہے منافقت بھی ہے سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی منافق تھے رسول اللہ سے پہلے اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں منافق تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں منافق موجود تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت نوح کے زمانے میں و دیگر انبیاء کے زمانوں میں منافق باقیدہ موجود تھے یونی کے تاریخ میں پہلی دفعہ مدینہ سے منافق شروع ہوئے البتہ مدینہ کے منافقوں کا آغاز یہاں سے تھا عبداللہ ابن عبئی اور اس کا گروہ جنہوں نے جماعتی منافقت شروع کی حضب بنائی گروہ بنایا ٹولہ بنایا اور منظم طریقے سے تنظیمی شکل میں رسول اللہ کی اور دین کی اور اسلام کی مخالفت شروع کی طریقہ کار یہ اپنایا کہ ہم بظاہر اظہار کرتے ہیں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن باطن میں ہم مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے مومنوں کے ساتھ بیٹھیں گے مومن بن کر اور انہیں دوکے میں رکھیں گے درپردہ ان کی مخالفت کریں گے یہودیوں کے ساتھ اور مشرقوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے انہیں کمزور کریں گے اور مناسب وقت پر ہم دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کر دیں گے رسول اللہ کو شہید کر دیں گے اور باقی مومنین مہاجر انصار کو قتل کر دیں گے اور اس طرح دوبارہ عبداللہ ابن عبی عوصو خزرج کا یا یسرب کا سردار ورئیس بن جائے گا کل بھی اشارہ کیا تھا کہ منافقت کی پیدائش میں جو عوامل اور اسباب ہیں مسببات ان میں سے ایک اقتدار پسندی ہے جو قیادت کا شوق رکھتے ہیں اور ان کی قیادت نہ بنے وہ منافق بن جاتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ رہور مانیں ہمیں مرجع مانیں ہمیں تسلیم کریں ہمیں بڑا مانیں لیکن لوگ نہ مانیں ان کو یا کسی اور کی وجہ سے ان کی مرجعیت ان کی قیادت ان کی امامت ان کی رہبری قبول نہ ہو رہی ہو اور ڈرتے بھی ہوں یہ منافقت کا روپ اپنا لیتے ہیں عبداللہ بن عبی کو اقتدار کا شوق تھا رہبری کا شوق تھا قیادت کا شوق تھا اس کو اور بظاہر اس کو اپنی قیادت عملی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی رسول اللہ کی وجہ سے اس وجہ سے اس نے اس دشمنی شروع کی درپردہ اور مدینہ میں باقیدہ منافقت کی ابتدا و آغاز کیا اس نے تاریخوں میں اور آیات جتنی نازل ہوئی مدینہ میں منافقت کے بارے میں اکثر اسی گروہ کے بارے میں ہیں پڑھیں گے ہم ان آیات کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں ان کے طور طریقے حکمت عملی ان کی سازشیں ان کے حربے جہاں سے قرآن نے تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں قرآن میں ان کا ذکر آنے کے بعد تفسیروں میں بھی آیا تاریخوں میں بھی آیا بعد میں آنے والی نسلیں اور آنے والے زمانیں بھول کے چودہ سو سال بعد اب چودہ سو پینتیس ہجری ہے یعنی رسول اللہ کی ہجرت کو مدینہ میں حکومت بننے کے بعد چودہ سو پینتیس سال گزر چکے ہیں ابھی آپ چودہ سو پینتیس سال میں داخل ہیں یہ ماہ رمضان چودہ سو پینتیس ہجری کا ماہ رمضان ہے چودہ سو پینتیس سال پہلے کو بیماری منافقت کو بیماری قرار دیا ہے اور اسلامی امت کے لیے معاشرے کے لیے حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرناک دشمن قرار دیا ہے چودہ سو سال بعد بیٹھ کر آج ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہ منافقت بیماری ہے اس سے بچو ذہنیتیں سب کی یہ ہیں علماء بھی اس میں شامل ہیں اہل مطالعہ محقق اور طلباء خطباء عوام سامین سب کے سب کی ذہنیتیں یہ ہیں کہ جو ہی قرآن میں منافقت کی آیت آتی ہے فوراً ان کا ذہن دوڑ کر عبداللہ ابن عبی کی طرف چلا جاتا ہے اور مدینہ کے اس منافق گروہ کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری آیات ان کے بارے میں ہیں اور جو ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیات عبداللہ ابن عبی اور اس کے گروہ کے متعلق ہیں انسان قرآن کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اسی کو طالب علموں کی اسطلاح میں کہتے ہیں انصراف ایک عام بات ایک عام فارمولہ ایک عام رہنمائی ایک جنرل گائیڈنس قرآن دے رہا ہے لیکن ایک موضوع نے اس عام بات کو کھینج کر اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے اور ذہنوں کو بھی اپنی طرف کھینج لیا ہے یہ عام بات اب عام نہیں رہی بلکہ عام بات مخصوص ہوگئی ایک گروہ کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ ہمیں قرآن سمجھنے میں اور دین کو سمجھنے میں اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ قرآن کی ہدایت عام ہے امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن ہمیشہ زندہ ہے قرآن ایک نسل کے لیے نہیں آیا قیامت تک آنے والی ہر نسل کی ہدایت کے لیے ہے اور بہت خوبصورت حسین جملہ امام کا قرآن کے بارے میں ہے امام فرماتے ہیں کہ القرآن یجری مجرہ شمس وال قمر قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے ہر روز ہر سرزمین پر اور ہر نسل پر تلو ہوتا ہے جس رہ چاند چودہ سو سال پہلے چودہ سو پہنتیس سال پہلے بھی چاند تلو ہوا تھا آج بھی تلو ہوتا ہے لیکن یہ نیا تلو ہے تھا آج وہی تلو شدہ سورج نہیں ہے نیا سورج تلو ہوتا ہے ہر روز امام فرماتے ہیں قرآن بھی ایسے ہے قرآن ہر نسل کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اپنا تلو رکھتا ہے ہر نسل کو اپنے زمانے کے قرآن کے تلو کو سمجھ نا ہے قرآن کی روشنی کو لینا ہے قرآن کریم اگر مجاہدین کی بات کر رہا ہے چودہ سو پینتیس سال پہلے مجاہد مکہ میں تھے اور قرآن مجاہدین کا مقام ذکر کر رہا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں پر اللہ نے مجاہدین کو برطری عطا کی ہے یہ آیت قرآن نے پہلے نازل کی یا ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں مسجدیں بنانے والے تعمیرات کرنے والے اور ظاہرین کی خدمت کرنے والے لنگر پہ کھلانے والے راشن دینے والے ان سے مجاہدین افضل ہیں مجاہدین ان سے بہتر ہیں کچھ لوگ تھے جو خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی خانہ کعبہ میں جھاڑو دیتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیرات کنسٹرکشن کرواتے تھے اور ظاہرین کو لنگر پکا کے دیتے تھے پانی پلاتے تھے کھانا دیتے تھے اور اپنے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ ہم تمام مومنوں سے افضل اور تمام مسلمانوں سے برتر ہیں جنت میں سب سے اعلا مقام ہمارا ہے چونکہ کعبہ کی چابی اور کعبہ کا جاڑو دینا کعبہ کی صفائی اور حاجیوں کی خدمت یہ ہم کرتے ہیں قرآن کریم نے آیت نازل کی کہ دین کا یہ میعار نہیں ہے دین کا میعار یہ ہے کہ جو دین بچاتے ہیں جن کے وجود سے دین قائم ہے وہ باقی ہے وہ مجاہدین ہیں وہ برتر ہیں ان کا مقام مسجدیں بنانے والوں سے برتر ہے یہ صرف اس زمانے کے چابی برداروں کے لیے نہیں ہے آج کے لیے یہ ایک قرآن کا ہمیشگی اور عام قانون ہے یہ ہر دور میں وہ لوگ جو دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں دین بچاتے ہیں دین پھیلاتے ہیں دینی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہمیشہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو مقدس مقامات کی تعمیر کرواتے ہیں حرم بناتے ہیں ذریعے بناتے ہیں ان سے افضل ہیں وہ لوگ جو دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ آیت جب ہم پڑھیں تو ہمارا ذہن اس زمانے کے قابعہ کے چابی برداروں کی طرف نہ جائے چونکہ ہر دور میں قابعہ کی چابی کسی کے پاس ہے اور ہر دور میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا طبقہ موجود ہے اور قرآن صرف ایک نسل کی برطری کی بات نہیں کر رہا بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں مجاہدین کی برطری کی بات کر رہا ہے پس قرآن جب فرما رہا ہے آپ کا ذہن فورا اپنے زمانے کے مجاہد کی طرف جانا جائیے آج کون یہ عدہ رکھتا ہے آج کا مجاہد کون ہے جس کو تمام اہل قعود پر برطری حاصل ہے اور آج سے پھر ماضی کی طرف بھی جا سکتے ہیں پچھلی نسل میں کون تھا مجاہد اس سے پچھلی نسل میں کون تھا مجاہد اور اسی طرح کرتے کرتے دیرے دیرے آپ ماضی میں جائیں اور صدر اسلام کے مجاہدین بھی ایسے ہی ہیں عظیم لوگ ہیں وہ بھی لیکن ہر زمانی کے لئے قرآن عام بات کر رہا ہے منافق جب پیچان کر رہا ہے اور منافقت کو بیماری کے طور پر پیش کرتا ہے اور دشمن کے طور پر خطرے کے طور پر تو عبداللہ ابن عبی کی بات نہیں کر رہا منافق کی بات کر رہا ہے عبداللہ ابن عبی منافقت کا مصداق ہے پرانے زمانے کا رسول اللہ کے زمانے کا آج کا منافق عبداللہ ابن عبی نہیں ہے عبداللہ ابن عبی گزرا ہوا مہرا ہے منافق مر گیا کھپ گیا مٹ گیا ختم ہو گیا اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ایک عام قانون ہے اگر ہمیں کہا جاتا ہے یزید برا ہے یزید کی مضمت کرنی ہے وہ ایک یزید چودہ سو سال پہلے کا جو مر گیا کھپ گیا سڑ گیا ختم ہو گیا وہ یزید فقط وہ برا ہے یہ ہر اہد کا یزید ہر زمانے کا یزید ہر نسل کے لیے اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا پہلا فریضہ یہ ہے وہ یزید جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھا اس مرے ہوئے یزید پر لانتیں کرنے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا گیا مرے ہوئے یزید کو برا کہنے میں کیا اشکال ہے کوئی حرج نہیں ہے سب کہہ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو یزید سے جو مر چکے تھے جا چکے تھے یزید ہی کی نسل سے تھے امام نے ان مرے ہوئے مردوں کے خلاف قیام نہیں کیا امام حسین نے کسی مردہ کے خلاف قیام نہیں کیا نسل یزید سے بہت سارے برے لوگ تھے ظالم فاجر مر گئے تھے مر کھپ گئے اس سے پہلے ابو لہب و ابو جہل تھے مر گئے کھپ گئے امام حسین نے ان کے خلاف قیام نہیں کیا یہ دین ہمیں سکھایا گیا ہے آنے والی نسلوں کو موجودہ زمانے میں پیشاوروں نے دین سکھایا ہے کہ آپ کی جنت جانے کے لیے مردہ یزید پہ لانت کافی ہے کیونکہ زندہ یزید خطرناک ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جانا اس پہ لانت کرو گے وہ جواب دے گا تمہیں بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دے گا اور یہ جنت مہنگی پڑے گی سستی جنت مردہ یزید پہ لانت کر کے چلے جاؤ وہ وگر اتنی سستی ہوتی تو ایک ہی یزید پیدا ہوتا پھر باقی سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے اسی پر لانت کرو تو حضرت موسیٰ جب آئے تو نمرود پہلے مر چکا تھا موسیٰ کے آنے سے پہلے نمرود حضرت ابراہیم کے زمانے کا ظالم ستمگر حکمران وہ پہلے مر چکا تھا حضرت موسیٰ نے نمرود کے خلاف تحریک نہیں چلائی نمرود کے خلاف لانتا نہیں کی فرعون کے خلاف کی فرعون یعنی جو زندہ ظالم تھا جو موجودہ تاغود تھا اس کے خلاف حضرت موسیٰ نے قیام کیا حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک ظالم پر تبرہ ہی کرنا ہے وہ نمرود ہے اگرچہ مر گیا ہے میں اور بنی اسرائیل دونوں مل کر مجلس کریں گے صبح و شام اور بر نمرود لانت کر کے سو جائیں گے بر نمرود لانت کر کے جاگیں گے اور اے اللہ چابیاں ساری جنت کی ہمیں دے دے میرے سمیت سارے بنی اسرائیل جنت میں چلے جائیں گے چونکہ نمرود پر لانت کرنی ہے خب اللہ کا جواب آئے گا کہ نمرود تو حضرت ابراہیم نے رسوا کر دیا ہے اگر آپ بھی نمرود کے خلاف لڑو گے تو فرعون کے خلاف کون ہوگا فرعون کے خلاف آپ نے قیام کرنا ہے نمرود کے خلاف سستہ دین ہے کہ ہم کسی مردہ منافق کی طرف ساری آیتیں پلٹا دیں کہ یہ ساری آیات عبداللہ ابن عبی کے بارے میں ہیں اور وہی ایک منافق تھا گزر گیا اس کے بعد زمین منافقت سے پاک ہو گئی ہے قرآن کریم منافقت کو خطرہ کے طور پر بیان کر رہا ہے خطرہ منافقت ہر اہد میں انسانیت کے لیے بشریت کے لیے و خصوصاً اہل ایمان کے لیے یعنی ہر زمانے میں منافق ہے ہر زمانے میں منافقت ہے اور آپ کے لیے منافقت عبداللہ ابن عبی کی منافقت آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے وہ نابود ہو گئی ختم ہو گئی عبداللہ ابن عبی بھی مر گیا آپ کے زمانے کے منافق گروہ کی منافقت آپ کے لیے خطرہ ہے اس کو میں سادہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں توجہ فرمائیں گیم کے اندر کھیلوں کے اندر ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے جو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے کبڑی میں یا اس قسم کی گیموں میں جہاں باری باری پہلوان میدان میں اترتے ہیں اور ابھی مادری زبان میں ہم اس کو آؤٹ کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں آؤٹ ہونے کو باہر ہونا باہر چلا گیا ملک سے باہر چلا جاتا ہے جو آؤٹ نہیں ہوتا وہ بھی تو باہر ہی ہوتا ہے بیٹھا ہوا ابھی جس کی باری نہیں آئی وہ بھی باہر بیٹھا ہوا ہے باہر ہونا نہیں ہے آؤٹ ہونے کا کھیل میں آؤٹ ہونے کا ترجمہ باہر ہونا نہیں ہے جس کو نہیں معلوم چپ ہو جائے بار بار نہ بولے اپنی جہالت کا بار بار اعلان نہ کرو نہیں معلوم چپ ہو جاؤ جن کو معلوم ہے ان کو بولنے دو جب کہہ دی ہے نا کھیل میں کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کا ترجمہ باہر جانا نہیں ہے اب چپ ہو جائیں جن کے ذہن میں باہر جانا ترجمہ میں وہ خاموش ہو جائیں یعنی جان لیں کہ انہیں ترجمہ معلوم نہیں دوسرے بولیں غور سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں کھیل میں آؤٹ ہونے کا ترجمہ کھیل سے باہر ہونا نہیں ہے یہ غلط ترجمہ ہے آؤٹ ہونے کو باہر جانا نہیں کہتے یہ غلط ترجمہ ہے بس چپ ہو جائیں بار بار نہ کہیں باہر ہونا برطرف بھی نہیں بھلے کمپیوٹر کے کھلاڑی ایسے ہی ہونے چاہیے جو کمپیوٹر پر گیم کرتے ہیں انہیں کھیل کی اسطلاحیں بھی معلوم نہیں ہیں کھیل میں گیم میں جو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے انگلیش میں جس کو کہتے ہیں آؤٹ ہو جاتا ہے مادری زبان میں اس کو اردو میں اور اردو سے ملحقہ زبانوں میں کہتے ہیں سڑ جانا یہ کھلاڑی سڑ جاتا ہے سڑا ہوا کھلاڑی ہے مثلا کھلاڑی میں جو کھلاڑی ٹچ ہو گیا پکڑا گیا قانون کے مطابق اس کو کیا کہتے ہیں یہ سڑ گیا یہ سڑا ہوا ہے یہ اسطلاح اس کا معنی ہے یہ کیوں معنی میں نے کھیلوں کا ذکر کر کے اور آپ سے پوچھا سوال کیا اس لیے کہ بہت سارے مہرے اور نام تاریخ میں سڑے ہوئے مہرے ہوتے ہیں یعنی آپ نقصاندے نہیں ہیں وہ کھلاڑی جو سڑ گیا ہے آؤٹ ہو گیا ہے اب دوبارہ گیم میں واپس نہیں آ سکتا آپ کو ساری توجہ اب کس کھلاڑی پہ کرنی چاہیے جو ابھی سڑا نہیں ہے ابھی میدان میں ہے گرون میں ہے اور ابھی اس نے آنا ہے وار کرنا ہے اپنا اس کے وار کو جھیلنے کے لیے اس کے وار کو سہنے کے لیے اور اس کے وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو ایک ٹیم ایسی ہو جو کھیل کے سڑے ہوئے موروں کی طرف توجہ کرے ان سے ڈرے سڑے ہوئے مورے سے سڑے ہوئے مورے سے جو ٹیم ڈرتی ہے اسے زندہ مورہ شکست دے دیتا ہے چونکہ جو لوگ سڑے ہوئے کھلاریوں پہ زیادہ بات کرتے ہیں انہیں حاضر کھلاری زندہ کھلاری انہیں ہرا دیتے ہیں شکست دے دیتے ہیں ان کے پاس منصوبہ نہیں ہوتا موجودہ کھلاری کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنی کے میدان میں بھی اسی طرح کھیل کے میدان کے قوانین ایک طرح سے دشمنی کے قانون بھی ہیں دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں سڑے ہوئے دشمن اور زندہ دشمن موجود دشمن جس طرح اسلحہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں کرتوس شکاری ریفلوں کے اندر رونگ بار ڈالتے ہیں کرتوس ڈالتے ہیں یہ کرتوس کچھ چلے ہوئے کرتوس ہیں چل گئے ہیں پٹاخا ہو گیا دھماکا ہو گیا ان کا بارود نکل گئے اچھرے ان کے نکل گئے اب خالی کھوکا آپ کے پاس موجود ہے زینت کے لیے آپ نے لٹکایا ہوا ہے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے چلے ہوئے کرتوس سے ڈرنا چاہیے یا اس کرتوس سے ڈریں جو ابھی چلا نہیں ہیں ابھی سالم ہیں زندہ ہے زندہ رونڈ لائیو رونڈ جس کو کہتے ہیں وہ خطرناک ہے وہ گولی جو ابھی چلی نہیں ہیں جو گولی چل گئی کرتوس چل گیا لگا یا نہیں لگا لیکن چل گیا یہ کرتوس اب نقصان دے نہیں ہیں یہ رونڈ نقصان دے نہیں ہیں مطمئن ہو جائیں اگر آپ ایک ہزار رونڈ کوئی آکر آپ پر پھینک دے اور سارے چلے ہوئے رونڈ ہوں آپ گبرانا نہیں یہ ایک ہزار رونڈ آپ کی انگلی بھی زخمی نہیں کر سکتے اور اگر ایک رونڈ زندہ اس کے پاس ہوا ایک ہزار رونڈ میں اور وہ چل گیا آپ کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے دشمنوں کے اندر بھی دشمنی کے بھی یہی قانون ہیں پاکستانی وہ قوم ہیں مجھے ایک بڑے سینئر افسر نے یہ بات بتائی ریٹائی ڈال بتا پاکستان کے ملکی سربراہ ایک وقت کے جو سربراہ تھے ان پر حملہ ہوا خودکوش حملہ ہوا اس میں بچ گئے وہ اور پھر جہاں ان پر حملہ ہوا وہاں حفاظتی تدابیر قائم کی گئیں جہاں پر حملہ ہو گیا تھا ان پر اور بچ گئے اس میں وہ وہاں پر حکومت نے بہت عالی حفاظتی اقدامات کیے بڑے بڑے کنکریٹ سیمٹ کے بلاک بنا کر شڑک کو دونوں طرف سے انہوں نے بلاک کیا بیچ میں سے اس کے تقسیم کر دیا ہمارا گزر ہوا اسی بزرگ کے ساتھ ریٹائیڈ افسر کے ساتھ جو عالی درجے کے رینک کے افسر تھے انہی کے ساتھ گاری میں بیٹھے ہوئے وہیں سے گزر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہو چکا ہے پہلے ناکام یہ اس کو ناکام بنانے کے لئے سارے اقدامات ہوئے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ دوبارہ حملہ یہاں تھوڑا ہی ہونا ہے جو آپ نے یہاں سارا پیسہ خرچ کر دیا اور دوبارہ اسی طرح سے ہوگا حملہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے انہوں نے مزاک نے یہ کہا کہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہے کہ ہمیشہ انجام شدہ حملہ کو ناکام بنانے کی کوشش کرو وہ حملہ جو ہو چکا ہے اس کی مقابلے کے لئے تیاری رکھو اور وہ حملہ جو ہونا ہے اس کی فکر نہ کرو ہم بھی ایسا ہی ہیں مثلا کوئٹا میں حملہ ہوتا ہے ہم سارے احتجاج کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں جو حملہ ہو گیا ہے اس کے مقابلے کے لئے سارے باہر آ چکے ہیں جو ہو گئے جس نے سو لاشیں گرا دیں اور وہ حملہ جو دوبارہ کوئٹا میں پھر ہونا ہے اس کے لئے کوئی سوچ نہیں ہے ہم سڑے ہوئے کھلاری سے ڈرتے ہیں زندہ کھلاری کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہم چلے ہوئے کارتوسوں سے گبراتے ہیں اور زندہ کارتوس کی ہمیں اطلاع نہیں ہوتی ہم سڑے ہوئے دشمن پر زیادہ حساس ہیں آپ تبرہ کرتے ہیں سارے سڑے ہوئے دشمنوں پر وہ قوم جو سڑے ہوئی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے وہ کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتی کیوں کہ اس زندہ کھلاری ابھی ٹیم کے جو سڑے نہیں ہیں حاضر ہیں اور جن کو کھیلنا ہے انہیں محلت مل جاتی ہے اگر ایک کبڑی کی ٹیم میں دس کھلاری ہیں دوسری ٹیم کے پانچ کھلاری سارے گئے آؤٹ ہو گئے باہر جا بیٹھے اور اس ٹیم کے دس کھلاری سب توجہ کر رہے ہیں سڑے ہوئے کھلاریوں کی طرف اور باقی ماندہ جو پانچ کھلاری مقابل ٹیم کے حریف کے انہیں موقع مل جاتا ہے ان دس کے دس کو چت کر دیتے ہیں یہ ہماکت و بیوقوفی کی علامت ہے وہ لشکر بیوقوف ہے جو سڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے وہ قوم بیوقوف ہے جو سڑے ہوئے دشمن پر ساری طوانائیاں صرف کرتی ہے اور سڑے ہوئے دشمن پر طوانائیاں صرف کر کے زندہ دشمن کو وار کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ تمہیں محلت دیتے ہیں ٹائم ہے تمہارے پاس تیاری کر کے اپنا کام آکے کر کے دکھا جاؤ مثلاً اگر ایک گیٹ پر حملہ ہو گیا ہے دوسرے گیٹ پر نہیں ہوا تو ہم جس گیٹ پر حملہ ہو گیا ہے سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور وہ گیٹ جس پر ہونا ہے ابھی وہ خالی رہ جاتا ہے اور دشمن بڑی آسانی سے آکے اس خالی جگہ پر حملہ کر جاتا ہے قانون دشمنی کا اور گیم کا اس لحاظ سے ایک جیسا ہے کہ سڑا ہوا کھلاڑی آپ کا حریف و رقیب نہیں ہیں اور سڑا ہوا دشمن آپ کا حریف نہیں ہیں علمی طور پر علماء کے ذہن قرآن کی تفسیر میں سڑے ہوئے کھلاڑیوں نے منحرف کر دیئے ہیں منصرف کر دیئے ہیں تاریخ میں سڑے ہوئے دشمن بہت ہیں جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان مفسرین کا ذہن سڑا ہوا کھلاڑی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے مثلا جب قرآن کی آیت پر پہنچتا ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اس مفسر کا ذہن سڑا ہوا تاغوت اپنی طرف لے جاتا ہے یعنی فرعون فرعون سڑا ہوا تاغوت ہے جبکہ قرآن تاغوت کو خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے ایک مسلسل خطرہ انسانیت کے لیے ہر اہد کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر نسل کے لیے ہر سرزمین کے لیے جب ہر اہد میں ایک تاغوت ہے اگر آپ کی ساری توجہ سڑے ہوئے تاغوت پر ہے لائف تاغوت زندہ تاغوت آپ کا کام تمام کر دے گا اس کو محلت مل جاتی ہے یہی حال ہوا ابھی عراق میں کوفی و عراقی ابھی تک سڑے ہوئے جزید اور سڑے ہوئے عبیداللہ و سڑے ہوئے لشکر یزید کے خلاف مبارزہ کر رہے ہیں اور دائش زندہ تاغوت زندہ یزید زندہ دشمن آ کر ان پر مسلط ہو گیا غافل قوم اس طرح سے مار کھا جاتی ہے سڑے ہوئے پر تبرہ کرنا اس کا کوئی خرچ نہیں ہوتا زندہ کا مقابلہ کرنا مشکل ہے منافقت کی باس میں یہ نہ ہو کہ سڑے ہوئے منافق سڑے ہوئے منافق آنا چہرے منافقت کی پوری قرآنی باس کو اپنی طرف کھینچ لیں اور ہمارے ازہان کو بھی اغوا کر کے سڑے ہوئے منافق اپنی طرف کھینچ لیں آؤٹ منافق اپنی طرف لے جائیں اور زندہ منافق حاضر منافق موجود منافق فعال منافق سرگرم منافق ان کو امن نصیب ہو جائے محلت مل جائے اور یہ اپنی منافقت کے ذریعے سے امت اسلامیہ کے اندر فتنہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہو جاتے ہیں جب قوم کی توجہ سڑا ہوا کھلاڑی اپنی طرف کھینچتا ہے زندہ کھلاڑی وار کرنے کا موقع پا لیتا ہے یہ دشمنی کا بھی قانون ہے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ باس ایک قرآنی جو اکثر مواقع پر ہے میں نے اس لئے کہا کہ یہ ایک عام قانون ہے خصوصاً اہل مطالعہ کے لئے عام قانون ہے سڑے ہوئے چہرے سڑے ہوئے گروہ سڑے ہوئے جماعتیں وہ زیر باس لکھ رکھنا شکست کا باعث ہے قوم کو انہی میں الجہنا سڑے ہوئے چہروں میں الجہنا اور قوم کے سارے جذبات سارے احساسات سڑے ہوئی شخصیات کے اوپر لانا اور ان کے خلاف بڑکانا یہ در حقیقت قوم کی خدمت نہیں ہے وہ قوم کامیاب ہے جو اپنے زندہ دشمن کے خلاف احساس رکھتی ہو حص رکھتی ہو اور اس کے مقابلے کے لئے آمادہ ہو اور تیار ہو اس سے اس کو نفرت ہو ساری نفرت کا رخ سڑے ہوئے دشمن کی طرف موڑ دینا خیانت ہے زندہ دشمن کو محلت دینا بنیادی غلطی ہے جب پیشاور سیاستدان بن جاتے ہیں وہ پیشاور پیشواں بن جاتے ہیں تباہی یہیں سے پھیلتی ہے چونکہ پیشاور سستا پیشا وہ امن میں پیشا کرنا چاہتا ہے کہ بات بھی کر دے بڑکاوی دے اور اسے کوئی خمیازہ بھی نہ بھوکتا نہ پڑے کبھی بھی پیشاور جب پیشواں بنتا ہے آپ کو زندہ دشمن کے مقابلے میں لاکہ نہیں کھڑا کرتا ہمیشہ سڑے ہوئے مورے کے خلاف آپ کو تیار کرتا ہے عراقی اگر اپنے زندہ دشمن کے مقابلے کے لئے تیار ہوتے اور عراقیوں میں پیشاور پیشواں نہ ہوتے حقیقی پیشواں پیشواں ہوتے سدام اور سدامی ٹولہ اتنی مدد عراقیوں کے اوپر ظلم نہ ڈھاتا اور آج بھی یہ حرکت نہ ہوتی جو ابھی ہوئی ہے پاکستان میں بھی یہی حال ہے پاکستان میں پاکستانی قوم ملت پاکستان شیعہ و سنی پاکستان کا سب کے سب اگر سڑے ہوئے دشمنوں کے مقابلے کے بجائے حاضر اپنے دشمن کو پہچانتے پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی لیکن منافقت نے یہ کام بھی کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنا زندہ دشمن پہچاننے نہیں دیا پاکستان کا شیعہ بھی تشیعہ بھی اسی آفت میں مبدلہ ہے کہ پاکستان کے تشیعہ میں پیشاور پیشوا ہو گئے ان پیشواوں نے پیشاوری کے ساتھ آسان کام کیا ملت کو مردہ اور سڑے ہوئے مہرے دکھائے اور ساری نفرت ملت کی ان کی طرف موڑی اور زندہ مہرے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا زندہ عبیداللہ زندہ یزید زندہ شمر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ان کے ساتھ اخوت کر لی چونکہ خطرنا کہوں منافقت خطرہ ہے ہر دور کا زندہ منافق موجود منافق حاضر منافق فعال منافق سرگرم منافق اس کو پہچاننا ضروری ہے تاریخ کے منافق چہرے عبداللہ ابن عبیع اور اس کا گروہ اور اس کا ٹولہ یہ آئینہ ہیں تاریخ ہمیشہ آئینہ کے طور پر پڑھی جاتی ہے آئینہ میں زمانہ حاضر کو دیکھا جاتا ہے ورنہ تاریخ کو اگر تاریخ سمجھ کر ماضی سمجھ کر اسے پڑھا جائے لاب ہے و لاب ہے و فقط وقت ضائع کرنا ہے تاریخ کے اندر خو جائے اگر انسان آئینہ نہ دیکھے تاریخ میں زمانہ حال ماضی میں اپنا ماحول و اپنا زمانہ اگر نہ دیکھیں تباہی ہے اس صورت میں منافق ایک حب اقتدار شہوت اقتدار انسان کو منافق بناتی ہے کہ عبداللہ ابن عبیع اور اس کا گروہ اسی آفت میں مبدلات اقتدار کی شہوت اس قدر شدید و بڑکی ہوئی تھی اس کے اندر کہ اس نے منافقت کا راستہ اختیار کیا اور اس نے باقیادہ منافقت کو اپنا مذہب بنا لیا دوسرا دوسرا منافقت منافقت قومیت منافقت 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 پیدا کر دیتا ہے منافقت 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 اعتقاد کے ساتھ یہ دکان بناتا ہے مارکیٹ میں آتا ہے گاک آتا ہے اس کے پاس دوسری قوم کا یہ اس گاک کو بہت احترام کرتا ہے چونکہ اس سے پیسے لے نہیں اگر یہ گاک اس سے نہ خریدے سامان اس کا کاروبار تھپ ہوتا ہے دوسری طرف سے اس کے دل میں اس گاک کے لیے کوئی احترام نہیں ہے چونکہ وہ اس کی قوم کا نہیں ہے یہاں پر یہ شخص دوغلا پن اختیار کرتا ہے دل میں اس گاک کے لیے نفرت رکھتا ہے اور پیسوں کے لیے تجارت کے لیے معاملے کے لیے اس گاک کی عزت کرتا ہے یہ منافق ہے دکاندار تعصب نے اس کو منافق بنا دیا ہے اس گاک کے بارے میں اس کے قلبی احساسات کچھ اور ہیں اور زبان سے اس کو آئیے چودری صاحب آئیے سیڑ صاحب آئیے فلان صاحب آپ بہت عظیم ہیں بڑے مخلص انسان ہیں ابھی آپ ہی باتیں ہو رہی تھی میں نے بتایا آپ جیسا انسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے خوب کب آپ نے بتایا آپ تو نفرت کرتے ہو اس سے یہ تو ہے دوسری قوم کا آدمی جس قوم سے آپ کو چڑھ ہے تاثب انسان کو منافق بنا دیتا ہے زبان انسان جو اپنی زبان سے محبت کرتا ہے دوسروں کی زبان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی دوستی و تعلقات زبان کے رشتے سے قائم کرتا ہے اس کو آئے دن کسی دوسری زبان والے سے واسطہ پڑتا ہے کسی محکمے میں گیا اس محکمے کا افسر کوئی اور زبان بولتا ہے یہ اس کے جا کے چاپلوسی کرتا ہے تملک کرتا ہے خوش حامد کرتا ہے منافق ہے یہ دوری دوغلی شخصیت اندر اس کی چاپلوسی کر رہا ہے تعصب نے اس کو منافق بنا دیا اگر یہ زبان پرست نہ ہوتا لسان پرست نہ ہوتا قوم پرست نہ ہوتا علاقہ پرست نہ ہوتا ذات پرست نہ ہوتا منافق نہیں تھا منافقت کی بیماری سے پاک تھا یہ انسان اس صورت میں یہ تعریف اگر یہ بہترین عمل ہے یہ عالی اخلاق سمجھا جائے گا تعریف کرنا منافقت بھی ہے تعریف کرنا عالی اخلاق بھی ہے اگر انسان کے دل میں نفرت ہو اور زبان پر تعریف یہ منافقت ہے اور اگر دل میں بھی احترام ہو اور زبان پر بھی احترام ہو یہ عالی ترین اخلاق ہے انسان کا مومنانہ اخلاق ہے انسان اور یہ تاثبات جن میں ہم سب گریفتار ہیں ہمیں دین مقدسات دین کے طور پر قومیت مقدسات دین بن گئی ہے لسانیت مقدسات دین میں سے بن گئی ہے علاقائیت مقدسات دین میں سے ہے ذات پات مقدسات دین میں سے تاثب میں اگر مبتلا نہ ہوتا یہ اس کا عالی اخلاق شمار ہوتا چونکہ تاثب میں مبتلا ہے یہ خوش آمد ہے چاپلوسی ہے وہ منافقت ہے منافقت پہ پورا معاشرہ چل رہا ہے ہمارا پورا معاشرہ منافقت کی بنیاد پہ چل رہا سامنے بیٹھ کر تعریفیں کریں جب اٹھ جاتا ہے آدمی پیچھے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ وبا بن جاتی ہے منافقت معاشرے کی تباہی شروع ہوتی ہے اس کے اندر اقدار زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے صرف مفاد پرستی رہ جاتی ہے ہماری حمد یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس معاشرے کی منافقت کو ہم بھی اختیار کریں یہ چالیں یہ جو کلچر بن گیا ہے منافقت کلچر میں بد تبدیل ہو گیا ہے ہم بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ اس نے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے ابھی بچوں کو ماں باب سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنا مفاد نکالنا ہے استاد شاگردوں کو بتاتے ہیں تم نے اپنا مفاد کیسے نکالنا ہے یعنی منافقت کے ذریعے سے دوری شخصیت کے ذریعے سے بقیدہ آداب بتاتے ہیں منافقت کے علامہ اقبال کو گلہ تھا کہ شاہین کے بچوں کو ممولوں کا درس دیا جاتا ہے وشیر کے بچوں کو لومڑی اور بکری کا درس دیا جاتا ہے اے کاش ایسے ہوتا کہ شیر کے بچوں کو بکری کا درس دیا جاتا شیر کے بچوں کو منافقت کا درس دیا جاتا ہے وشاہین کے بچوں کو منافقت سکھائی جاتی ہے منافقت بقیدہ مذہب بن گیا ہے تقدس حاصل کر لیا تعلیم بن گئی ہے منافقت یہاں کی کلچر بن گیا ہے تحذیب سٹیٹس بن گیا ہے منافقت ترقی وہ اور پیش کرو اور جو حقیقت ہے اسے چھپا کے رکھو سارا دار و مدار منافقت کی اوپر سوسائٹی کا جا رہا ہے اس کو رکنا چاہیے قرآن اس کو آفت گردانتا ہے آفت و بیماری سمجھتا فی قلوبہ مرد فزادہ ملہ مرز اور مریض کو دشمنوں کی ضرورت نہیں یہ مرز ہی اس کو ٹھکانے لگا دے گی اگر یہ منافقت جاری رہی تباہی کے لیے یہی کافی ہے منافقت باہر سے کسی دشمن کی مغربی اور عربی اور مشرقی دشمن کی ضرورت نہیں ہے منافقت ہی قوم کو تباہ کر دے گی بظاہر وحدت کی باتیں ایک دوسرے کہ اتحاد کی باتیں وحدت کی باتیں دلوں کے اندر نفرت کے جذبے موجزن ہیں نفرت کے جذبے دلوں کے اندر منافقت اماز ہے عرض کیا کہ منافقت مذہب بن گئی ہے مسجدوں میں ممبروں پہ مجالس میں منافقت کو باقیدہ سلیبس کے طور پر پیش کیا جاتا اور نجات کا بہترین زمانہ ماہ رمضان ہے تذکیہ و تطہیر کا زمانہ اور نجات کا راستہ قرآن بتا رہا ہے کہ خدا وان تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں سب کو اپنے دلوں کو ہر رین بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ